سبکرائب کر دیں ہمارا چینل بیل آئیک آن پہ کلک کر دیں اور لائک کمنٹس شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذلک ابراہیم ماکوت السماوات والأرض صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول نبی الكریم الأمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ صَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَدُوا صَلُّوا عَلَيَّ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِعَلَى سَيِّدَنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ اللہم آلَى آلِ سَيِّدَنَا وَمَلَانَا مُحَمَدٍ وَبَالِكُ وَسَلَّمُ اللہم اللہم کیا شانِ احمدی کا اس چمن میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے واجب اللہ اکرام بہترم المقام میرے بزرگو دوست و عزیزو قرآن مجید فرقار حمیدی آیات کریمہ تلاوت کی تھی ہے اللہ رب العالمین بتفہل محمد مصطفیٰ صحیح طور پر کہن گی اور پھر اوکے عمل دی توفیق عطا فرمائے آج جیس جماعت المبارک حضور تائیدار عرب واجب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نگاہ مبارک دے بارے عز کرنگا نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تیز نظر والا آدمی زیادہ تو زیادہ ایک میل تک دیکھ سکتا ہے ایک میل تک اور وہ بھی اس صورت میں دیکھ سکتا ہے کہ جدوں درمیان میں کوئی پردہ اور ہجاب نہ ہوئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نگاہ دے بلکہ ہر نبی کی نگاہ دے بلکہ ہر نبی کی نگاہ دے بلکہ ہر نبی کی نگاہ دے بلکہ ہو کہ دوزخ و جنت اور حوز و قوسر حوز و قوسر دا مشاہدہ کرتا ہے وہ جس طرح سامنے دیکھ سکتا ہے اسے طرح پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے وہ بیٹھتا کہ فرشتے ہیں مگر دیکھتا عرش کے اور اس دن نگاہِ لبوکتی ایک کی وقت دے رہے ہیں مشرق و مغرب شمال و جنوب زمین و آسمان مکان و لا مکان لوہ و کلم اور فرش و عرشتہ مشاہدہ کر دی ہے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد خرماتا ہے وقع ذاتی کا ابراہیم محمد سماوات والارد اور اس طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی سلطنت دکھلائی اس آیت پاک تھی تفسیر کر دیا اہر امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اِنَّ اللَّهَ شَقُّ لَهُ سَوَاوَاتِ والارد اور تحقید اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے زمین و آسمان کے تمام پرتے اُٹھا دیئے قَلْ اَرْشَ وَالْقُرْسِ قُرْسِ یہاں تک کہ انہوں نے ارش اور قُرْسِ کو بھی دیکھ لیا بَشَقَّ لَهُ الْأَرْدَ وَرَایَا مَا فِي سَمَا وَاتِ مِنَ الْأَجَائِبِ وَالْبَدَائِ وَرَایَا مَا فِي بَاطِنِ الْحَرْدِ مِنَ الْأَجَائِبِ وَالْبَدَائِ اور پھر انہوں نے زمین و آسمان کے تمام آجائبات زمین و آسمان کے تمام آجائبات اپنی آنکھوں سے دیکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شانِ پاک اور انہ دی نگاہ دی اتنی قوت دے طاقت سینہ کہ انہ نے زمین و آسمان دے تمام آجائبات انہوں وکھیا مگر خدا تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب تائیدارِ عرب و عجم وَدْدُحَا دے مُکڑے والے وَالْلَیَلْدِيَا ظُلْفَا والے محمدِ عربی تائیدارِ عرق و عجم صلی اللہ علیہ وسلم دے نگاہِ پاک دی شان بیان کر دے ہوئے آپ فرمایا اللہ حوات پر مَا زَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا لَقَدْرَا مِنْ آیَاتِ وَجِهِ الْقُبَرَ کہ جب اس نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے آنکھ نہ جب کی اور نہ ایدھر اُدھر کی اور اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیوں کو بھی دیکھا دوسرے انبیاء کرام نے مخلوق نو بکھیا مگر قبلین علیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیا اکھا نے اپنے خالق کو مالک نو بکھیا اور دوسرے انبیاء آزام علیہ السلام صفات خدا نو بکھتے سے مگر امام علیہ السلام دیا اکھا نے ذاتِ کبریانو بکھیا ذاتِ کبریانو بکھیا اور قبلین علیہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا اکھا نے اس ذاتِ خدا نو اسے نے نور دی جھولی کے بیٹھ کے دیکھیا کہ جس دی ذاتِ حق نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام فرما دیتا فینا کہ تُو نہیں دیکھ سکتا اے موسیٰ تُو نہیں دیکھ سکتا حضرتِ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمادیہ نے کہ نبی کریم علیہ السلام بھی حیاتِ پاک سورج گرین ہویا نا تو حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے اور لوگا نے خطبہ انشاءت فرمایا اور فرمایا لَقَدْ رَائِتُو جَهَنَّمْ يَخْتِمُ بَعْدُهَا بَعْدَلَ کہ البتہ تحقیق میں نے دوزک کو دیکھا کہ اس کی باز حصہ باز کو کھا رہا ہے وَرَائِتُ فِيهَا اُمْرُ بِالْلَحِي اور میں نے اُمْرُ بِالْلَحِي کو دیکھا ہے جو لوگوں کے کپڑے چھینہ کرتا تھا حضرت جابر ابن عبداللہ فرما دے لے کہ نبی کریم علیہ السلام کے اہدِ مبارک کے صورت گرین ہویا تو نبی کریم علیہ السلام نے سن نماز پڑھائی تے فرمایا اُرِدَ اَلَا بُلْشَي کہ مجھ پر کائنات کی ہر چیز پیش کی دی ہر چیز پیش کی دی یہاں تک کہ مجھ پر جنت بھی پیش کی دی اور اُرِدَ اَلَنَّار اور فرمایا کہ مجھ پر دو لگ بھی پیش کی دی جس میں میں نے نبی کریم علیہ السلام فرما دے لے کہ ایک عورت نو دیکھیا جیڑی اپنی بلی دے سباب عذاب دے مقتلعہ ہے کیونکہ وہ اُرِدَ بُکھا رکھتی وہ عورت اپنی بلی نو بُکھا رکھتی تھی جیدی وجہ نارو دو لگ دے بیش آپ فرما دے لے کہ میں اُنوں بھی بیک ریا عضیٰ اَسْمَا رضی اللہ عنہ فرما دے لے کہ بنی اسرائیل نے فرمایا کہ کائنات بھی کوئی چیز اے ہو جی نہیں کہ جس لو میں اپنے اس مقام میں نہ بیک رہا ہوں اتنے تک کہ میں جنت اور دولخوں کو بھی بیکیا اور فرمایا کہ میں نے دولخ میں اس کو بھی دیکھا جو حاجیوں کی چوری کیا کرتا تھا حضرت ابی حریرہ نبی اللہ تعالیٰ حضرت فرمانہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھ پر تمہارا رکوع اور سجود پوشیتہ نہیں ہے آپ فرمایا کہ میں تو اٹھا رکوع کرنا سجدہ کرنا ہر ایک چیز ویکنا اور تحقیق کہ میں آگے بھی دیکھنا اور پیچھے بھی دیکھنا اور فرمایا کہ خدا کی قسم میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں اپنی صفحیں سیڈی کیا کرو کیونکہ میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں نبی کریم علیہ وسلم جو تو میراجی پاک تو واپس آئے گا تا آپ نے اپنی سیر اللہ مقام دا ذکر فرمایا اور ایک ہی فرمایا کہ میں بیت المقدس دے وقت تمام انبیاء کرام مطور اکر نماز بھی پڑھائی حضور فرما دے تو کفار مکہ نے سوال کی تے کہ اگر آپ بیت المقدس گئے ہو کہ سوال کی تے گئے تا پھر ایک اصول کہ وہ کہہ جیا اور اس نے ستون کتنے نے اور کہہ جیے نہیں تا کملی ورعاقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمام پردے اٹھا دیتے اور بیت المقدس کو میرے سان نے کر دیتا اور میں انہوں بیک رہا ساں اور بیک کے میں ہر انا دے سوال کا جواب دیتا حضرت ابو زر حضی اللہ تعالی نے فرما دے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تحقیق میں ہر اس چیز کو دیکھتا ہوں جیسے تم نہیں دیکھتے ہر میں وہ چیزیں نا جنہی چیز تسی نہیں دیکھ سکتے اور ہر اس آواز میں سننا کہ جنہوں تسی نہیں سن سکتے حضرت سوبان ابو اللہ تعالی نے فرما دے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالی نے میرے واسطے تمام زمین سمیت کے میرے سامنے کر دیتا اور میں مشرق مغرف تک بھی ہر چیز دیکھ لیتا تو میرے موزد سامنے کرام یہ نبی کریم علیہ السلام و السلام دی نگاہ شریف نگاہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ دی ختمِ نبول مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَادٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ محمدِ مُسْتَحَام تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں ختمِ نبو و دا عقیدہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں اختلافی مسئلہ نہیں بلکہ اسلام دا بنیادی عقیدہ ہے اور جس طرح آرکانِ اسلام کے کسی لکن کا بھی انکار کفر ہے اسی طرح کملی بریاقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمِ نبوت کا انکار کرنا بھی کفر ہے اور چونکہ ختمِ نبوت خصوصِ قطعیہ اور احادیثِ صحیحہ تو ثابت ہے اس وقت سے نبی کریم علیہ السلام دے بعد القیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے گا نہ حقیقی اور نہ مجازی اور نہ تشریح اور نہ غیر تشریح اور نہ ذلی اور نہ بروزی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بعد وہ نبوتہ مدعی دعویٰ کرنے والا نبوتہ وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام تو خارج ہے اور حضور علیہ السلام کے ارشادِ علیہ تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے تو میرے بھائیوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ختمِ نبوتے بارے پرچار کریا کرو دسیا کرو کہ احمدی حضرات وہ بڑے اپنے اس مرزِ غلام دا ذکر کر دے لیں اس واسے شانوں اپنی اولادوں اس سبق دینا چاہیے دے کہ محمدِ مصطفیٰ آخری نبی نے آپ میں بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نبوتہ دعویٰ کرنوالا جوٹھا کے کافر ہے حضرتِ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں تی جوٹھے تی تی عدد تی عدد جوٹھے ظاہر ہوں گے اور ہر ایک تا گمان ہوئے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں حضور فرما دے رہے حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس حدیثِ پاک تی غوط کرنے نار تین گلہ معلوم ہوئیا پہلی گلے ہوئے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس عمر دی اس حکم دی اس گل دی اطلاع فرما دیتی کہ میرے بعد صرف جوٹھے مدیانِ نبوت پیدا ہوڑ گے کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے گا اور نبوت میرے میں ختم ہو چکی دوسری گلے ہوئے کہ میرے بعد نبوت کو دعویٰ کرنے والا کوئی بھی دعویٰ کریں کوئی بھی دعویٰ کریں کوئی جوٹھے میرے امتی ہوندے بھی مدعی ہونگے جویں کہ فی امتی دے لون تو معلوم ہوندہ ہے مطلب ہے کہ وہ جوٹھے نبی لوگا نو میری نسبت دے لاغ دوکھا دینگے اس واسطے ہے کہ وہ اگر ایسا نہ کرن پہ پھر کوئی بھی ہونا دے دوکھے دے بچنا آئے گا تیجی کہنے بھی کہ حضور علیہ السلام نے مدعیان نبوتہ جوٹھا ہونگے دلیل اے فرمائی کہ وہ یہ گمان کرے گا کہ میں نبیہ حالانکہ میں آخری نبیہ حضور فرما دے تو معلوم ہویا کہ وہ دجاب و کذاب ہوندے واسے فقط نبوتہ دعوائی کافی ہے کسی ہو دلیل دی ضرورت ہی نہیں تو میرے بھائیو خاتم اور خاتم تے تے زبر بھی ہے اور غیر بھی ہے اگر تے زبر سے نہ پڑے آ جائے تو پھر ایس میں فائل رسیغہ ہوئے گا اور آیت دا معنی اے ہوئے گا کہ میرا محبوب پاک علیہ السلام نبیہ دا ختم کرنے والا ہے اور اگر تے زبر دے نہ پڑے آ جائے تو پھر اس میں آلہ ہوئے گا جسے معنی انگشتری انگشتری دے اور مہر دے ہیں کہ دعا سورتہ دو نبی کریم علیہ السلام دے ختم انگووت ثابت ہوئے کیونکہ خاتم دا ماتا ختم ہے اور ختم دے لوگ بھی معنی کسے چیزوں اس طرح بند کرنے دے ہیں کہ نہ دے اندر کوئی چیز باہر نکل سکے گی اور نہ ہی باہر کوئی شہر دے اندر داخل ہو سکے گی اور یہ دے دوسرے معنی کسے شہروں بند کر کے ادھے ادھے مور لگا دینتا ہے اور جیرے اس گلدی علامت ہو دی ہے کہ ہونکہ دے اندروں کوئی چیز نہ باہر نکل دی ہے اور نہ باہر کوئی شہر دے اندر جا سکتی ہے اور چونکہ عملِ مور سبب ہے آخر دے بھی عملِ مور گڑا ہے مور لانا ہے سب تو آخر دے بھی چاہے سارا کام کروں تو بات پھر ہو تو مور لان دے ہو تو مور آخر دے بھی لگتی ہے تیرے وات دے مانی انتہا اختتام ختم کرن دے اور آخر دے بھی لیا دے تو قرآن پاک کے دے تمام معنی استعمال ہوں دے مثلاً کہ آج قیامت کے دن ہم ان کے موں پر مور لگا دے گے یعنی بند کر دیں گے کہ بول نہ سکے اتھ مور دے مانی بند کر دیں گے ظاہر ہے یا خاتم اللہ علا قلوبین کہ خدا تعالی نے ان کافروں کے دلوں پر مہریں لگا دیں کہ ان کا کفر اندر بند ہو گیا ان اندروں باہر نہیں نکل سکنا اور باہر کوئی ہدایت ان اندر نہیں جا سکتی ان لفظ خاتم دے مذکورہ مالک غور کرندے نار حقیقت ماضح ہو جانتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک خط بدلی یا ریجسٹری کسے نو بھیجے اور جنہوں تو ریجسٹری کے میکمہ ڈاک دی آخری آخر دے میں سرکاری مور لگ جائے تو ایدہ مطلبے ہوئے گا کہ ہوں اس خط بغیر ایدہ خط لکھڑ وارے تو بغیر ایدہ ایم کوئی دوسرا آدمی نہیں کھول سکتا اور اگر کسے نے اس ایدہ اتھے مور لگی اور ریجسٹری نو رستے کھول لیا تو عضروع تازیرات پاکستان وہ مجرم ہوئے گا اور سزادہ مستحق ہوئے گا اور اگر میں ایک پہ ڈاک دی مور لگو توڑن والا مجرم تے سزادہ مستحق ہے تو پھر کمی والے آقا محمد مستوان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خط و نبوت دی مور لگو توڑن والا کیوں مجرم تے سزادہ مستحق نہیں وہ بھی مجرم بھی ہے اور سزادہ مستحق بھی ہے مثلاً ایک عام کاغذ بھی کاغذ ہے مثال دیکھے سمجھا رہے ہوں کہ ایک عام کاغذ وہ بھی کاغذ ہے اور دس روپیدہ نوٹ والا وہ بھی کاغذ ہے مگر اس عام کاغذ اور دس روپیدہ نوٹ والی کاغذ دے میں بڑا فرق ہے کیونکہ عام کاغذ دوں تھاڑ بھی دیتا جائے نا کہ اوہ اوہ چل جائے گا مگر دس روپیدہ نوٹ دے کاغذ تھی بازار اس قدر پر قیمت ہے اور انہوں نے پوری طرح حفاظت کی تھی جانتی ہے حالانکہ ہین دوں ایک کاغذ وہ بھی کاغذ ہے اور یہ بھی کاغذ ہے انہوں پھاڑ کے رتیجی ٹوپری سٹھیا جا سکتا ہے اور اس نوٹ دی حفاظت کی تھی جانتی ہے کیونکہ یہ دیوتی حکومت پاکستان دی مور لگ چکی ہے کہ اوہ کاغذ جنہوں نے حکومت پاکستان دی مور لگ جائے اوہ دوسرے کاغذہ تو افزنت عالی ہے اور جنہوں نے ختم نبوتی مور لگ جائے اوہ دوسرے نبیہ تو افزنت عالی ہے اور اگر کوئی آدمی حکومت پاکستان دی اس مور لوں اپنے گھر بنانا شروع کرتے ہوئے چودہ واسطے چودہ سال سزا ہے مگر افسوس کہ نبوتی مور اپنے گھر بنانوالے اس واسطے کوئی سزا نہیں ہونا واسطے کہ پھر نبی کریم علیہ السلام دی ختم نروہ ودائی ظہار دے قیامت دن بھی ہوئے گا جو تو کہ تمام لوگ اپنی شفاعت دے واسطے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جان گے مگر کوئی بھی ہمیں نہیں بھرے گا تو سب تو آخر دے میں کم لیوانے آقا محمد مصطفیٰ دی خدمت اکتس دے میں حاضر ہوں گے لوگ اور عرف کرنگے یا محمد اندر رسول اللہ وخاتم الانبیاء کہ اے محمد مصطفیٰ تم اللہ دا رسول ہے اور نبیان دا ختم کرنوالا ہے یعنی تو عدت نبوت ختم سے ساڑی شفاعت تسی کر سکتے ہو کم لیوانے آقا اسی گناہ گار گناہ گارہ بھی شفاعت تو اندے بغیر کوئی نہیں کر سکتا غرضے کے دستنا ایسی کہ دنیا دے میں میرے محبوب پاکتے ختم نبوت وہ ختم ہے نبوت ختم ہے اور قیامت دے میں شفاعت بھی حضور علیہ السلام کے ختم ہے دنیا دے میں کوئی آقے بعد نبی نہیں آئے گا اور قیامت دے میں حضور علیہ السلام تو بعد کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا آپ شفیع المجرمین شفیع المجرمین اس واسطے یہ اللہ دا کرونہا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت دیویس پیدا فرمایا دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تائدارِ حرب وعجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی امت دیویس امت دا خاتم بڑھ کے رہر دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ البلا